بڑی خبر بہت بڑی خبر پہنچا دے آپ تک کیجریوال بریکنگ کے ذریعے کیجریوال کو 7 دن کی ایڈی ریمانڈ یعنی کس سات دن کی ریمانڈ مل چکی ہے ایڈی کو ایڈی نے 10 دن کی ریمانڈ یہاں پر مانگی تھی کسٹڈی 10 دن کی مانگی تھی لیکن بہت بڑی خبر جس پر نظر ٹکی ہوئی تھی کی آخر کتنے دن کی ریمانڈ ملتی ہے تو ارویند کیجریوال کو 7 دن کی ریمانڈ پر اب ایڈی یہاں پر لینے والی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے دونوں ہی پکشوں کی طرف سے ایڈی کی طرف سے اروند کیجریوال کے وکیلوں کی طرف سے دلیلیں رکھی گئی دلیلوں کو سنا گیا اس کے بعد اس کے بعد اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اروند کیجریوال کو ایڈی ایڈی کے ساتھ یعنی کی جو یہ ریمانڈ دی گئی ہے وہ سات دن کی ہے بہت بڑی خبر کیجریوال بریکنگ کے ذریعہ آپ تک پہنچا رہے ہیں سات دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے کوٹ کا قانونی پرکریا کے تحت پورے دلیلوں کو سننے کے بعد یہ فیصلہ یہاں پر سامنے آیا ہے کہ اروند کیجریوال کو ریمانڈ پر سات دن کی بھیجا جائے گا یعنی کی اب ایڈی اپنے ان سوالوں کی پہرست لمبے سوالوں کی پہرست اروند کیجریوال کے سامنے رکھے گی جس کے بعد جو بہت کچھ اب تک ایڈی اپنے دعوے میں کہہ چکی ہے مکہ سازش کرتا کے طور پر اور بڑی رقم کے طور پر سو کروڑ کی جو رقم جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تمام سوال ہوں گے وہ تمام سوال ہوں گے جس کے جواب یہاں پر ایڈی اروند کیجریوال سے یہاں پر پوری پوری کوشش کرے گی لینے کے لیے اور یہ سات دن یعنی کی اٹھائیس مارچ تاریخ یہاں پر سمجھ لیجئے اٹھائیس مارچ تک اروند کیجریوال جو ہیں وہ ایڈی کی ریمانڈ پر ہے اٹھائیس مارچ آج سے اگر آپ یہ یہاں پر کاؤنٹ کریں گے تو سات دن ٹھیک سات دن یعنی کی ایک ہفتے کی ریمانڈ یہاں پر اروند کیجریوال کو لے کر ملی ہے ایڈی کو اٹھائیس مارچ تک اروند کیجریوال کو اب ریمانڈ پر رہنا ہوگا ان سوالوں کا سامنا کرنا ہوگا جو ایڈی پوچھتاچ کے لیے نوہ بات سمنز کے طور پر بھیج چکی تھی وکرانت ہمارے سہی ہوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ وکرانت دس دن نہ سہی لیکن ایک ہفتے سات دن کی ریمانڈ یہاں پر ملی ہے یعنی کی اٹھائیس مارچ تک اروند کیجریوال کو ریمانڈ میں رہنا ہی ہوگا کیا کچھ اور خاص اپ ڈیٹ دیکھیں ابھی جو ہمیں جانکاری ملی ہے کہ اٹھائیس مارچ تک کے لیے ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے یعنی کی سات دنوں کی ایڈی ریمانڈ مل گئی ہے ایڈی اب سات دنوں تک اروند کیجریوال سے پوچھتاچ کرنے کی لیے سو سنتر ہے ایڈی اس دوران کوشش کرے گی کہ کعویتہ کے ساتھ اروند کیجریوال کا عامنا سامنا کروایا جا سکے جو ثبوت ایڈی کے پاس ہے ان کو کوریبریٹ کرنے کی کوشش کرے گی اب سے کچھ دیر بعد کورٹ کا ایک ڈیٹیل ججمنٹ بھی آئے گا جس میں کورٹ یہ کارن بتائے گا کہ کیوں ایڈی کی کسٹڈی میں بھیجا گیا ہے اروند کیجریوال کو لیکن یہ بڑی خبر اس سمیں نیوز ایٹین انڈیا پر ہم دے رہے ہیں کہ سات دنوں کی کسٹڈی یہ دیکھئے سبینہ کی دن میں دوپہر میں دو بجے یہ سنوائی شروع ہوئی تھی دو بجے سے لے کر سوہ پاچ بجے تک سنوائی چلی تھی قریب سوہ تین بجے سوہ تین گھنٹے اس ماملے کی سنوائی چلی تھی ساڑھے تین بجے کے قریب کوٹ نے کہا تھا کہ وہ آدیش کو سرکشت رکھ رہے ہیں اور اس سمیں ساڑھے آٹھ بج گئے ہیں ساڑھے تین بجے کوٹ نے آدیش سرکشت رکھا تھا رات کو ساڑھے آٹھ بجے اب یہ ججمنٹ آیا ہے 28 دنوں 28 تاریخ تک کے لیے 28 مارس تک کے لیے انہیں پولیس کسٹڈی میں ایڈی کو سپرز کر دیا گیا ہے اس کی ٹرم حالانکہ پولیس کسٹڈی ہوتی ہے درشو کے لیے بتاؤں رہیں گے وہ ایڈی کے ریمانٹ پر ہی ایڈی کے پاس ہی رہیں گے لیکن 28 تاریخ تک وہ ایڈی کی کسٹڈی میں رہیں گے 10 دنوں کا ریمانٹ ایڈی نے مانگا تھا کوٹ نے 7 دنوں کا دیا ہے اور اروند کجریوال کے وکیلوں نے یہ انرود کیا تھا کہ ریمانٹ پر نہ بھیجا جائے کم ریمانٹ دیا جائے کوٹ نے 7 دنوں کا ریمانٹ سوکار کیا ہے اور اب 7 دنوں تک ایڈی اپنے پاس اروند کجریوال کو رکھ کر ڈلی کے مکھے منتری کو رکھ کر پوستاش کٹنے کے لیے سوتانت رہے حالانکہ دوران ایڈی اروند کجریوال سے جو بھی پوستاش کرے گی اس کا پورا ویڈیوگرافی اور باقی چیزیں بھی کروائے گی کیونکہ بعد میں وہ سب چیزیں اسے عدالت میں کام آئیں گی وہ بھی کوشش ایڈی کی رہے گی لیکن اس سمیہ کی سب سے بڑی خبر ڈلی کے مکھے منتری اروند کجریوال کو ڈلی آبکاری نیتی گھوٹالا ماملے میں 28 تاریخ تک 28 مارس تک 7 دنوں کے لیے پولیس کسٹڈی میں ایڈی کو سپرد کر دیا گیا ہے 7 دنوں تک اب وہ ایڈی کی کسٹڈی میں رہیں گے ایڈی اس دوران ان سے تمام طرح کی پوستاش کرے گی جو ساؤس کنیکشن کی بات ایڈی کرتی ہے اس کے بارے میں چرچہ کرے گی جو ککبیک پہنچانے کی بات کی گئی ہے گوہ کے چناؤں میں پیسے کے استعمال جتنے کی بات کی گئی ہے آپ کو ماں کیجئے گا روکنا چاہیں گے لیکن اس سوال کے ساتھ اس سوال کے ساتھ کیونکہ ابھی بھی کیا کچھ تھوڑا سا کنفیزن ہے 6 دن کی یہ ریمانڈ ہے یا 7 دن کی ریمانڈ ہے ہم چاہیں گے کی صحیح جانکاری سٹک جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچے دیکھیں مجھے جو جانکاری ملی ہے وہ 28 ساری تک کے لیے ریمانڈ پر بھیجا گئی تک دید سوال کے ساتھ میں نے چوٹ away کرنے میں جانکاری ملی ہے اور کھٹ اور کھٹ و کے ساتھ جانکاری ملی ہے کھٹ刚و Las Vegas